لبائک اللہم لبائک 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 السلام علیکم وآلہ وسلم 12 دسمبر کے بعد آج ہے 18 دسمبر اور 18 دسمبر کے دن تک ابھی تک کی جو لیٹس اپ ڈیٹس آپ کے لئے ہے کہ 2800 صرف اور صرف درخواستیں موصول ہوئی ہیں سپانسر شیپ میں حج سکیم میں اور جو باقی آپ کی جو ریگلر سکیم ہے اس کے پیکجز میں ابھی تک صرف اور صرف 60,000 آپ کی اپلیکیشن فارم ریسیو ہو چکے ہیں لیکن جو سب سے بڑے حکومت کو دھچکا پہنچا ہے وہ سپانسر شیپ سکیم کی جو ہے اتنی کامیاب نظر نہیں آئی ہے کیونکہ لوگوں نے اس میں بہت ہی کم دلچسپی لی ہے آپ کو پتہ 25,000 سیٹیں مقتص کی گئی تھی بغیر بیلٹنگ کے ان کو حج پر جانے کی سہولت بھی دی گئی تھی مکتب سی میں منا میں ان کو جو ہے ان کا مکتب سی میں بھی ان کو جگہ ملنے کا امکان تھا لیکن پھر بھی جو اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا ذرہ مبادلہ نہیں بھیجا اور سپانسر شیپ میں صرف 2800 جو ہے انہوں نے اپلیکیشن بھیجی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ کم ہیں تو ابھی بھی یہ ہے کہ اس وجہ سے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ہے سپانسر شیپ اسکیم والوں کے لیے بہت زیادہ ان کے لیے سہولیات اور ان کے لیے کوئی اس طرح سے وہ فارم فل کرنے کی ہدایات اور ان کی جو ہے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے وہ ہر جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں موجود ہیں وہاں پر ان کو یہ کیمپین کر رہی ہے لانچ کر رہی ہے تاکہ ان کو جو ہے یہ اویرنیس دی جائے کہ ان کو کیا کیا فوائد ہوں گے اگر وہ سپانسر شیپ سے اسکیم کے درہو حج کے لیے اپلائے کریں گے تو بہت زیادہ حکومت کوشش کر رہی ہے تاکہ اس کے ذرہ مبادلہ میں اوورسیز پاکستانی کی رکوم پہنچیں اور ان کو فائدہ حاصل ہو تو دوسرا یہ کہ جو بھی باقی لوگ ہیں جیسے جو ریگولر سکیم میں اب ان لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے بارہ دسمبر کے بعد سے جو حج اپلیکیشن جمع کر رہی ہیں جو ہر سال حج کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے حج بدل کرنا ہے دوسرا یہ کہ جنہوں نے کسی کا محرم بن کے حج کیا تھا ان پانچ سالوں میں ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ اپنی اپلیکیشن جمع کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ جو پرائیویٹ ہر سال کرتے ہیں وہ لوگ اس میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو امید کی جاتی ہے کہ جو لوگ پہلی بار حج کے لیے اپلائے کر رہے ہیں کہ ان کی درخواستوں کو فوراں ہی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں ان کے درمیان شاید بیلٹنگ ہو جائے لیکن ابھی یہ اطلاع کنفرم نہیں ہے تو اس لئے آپ لوگ ابھی اپنے امید اچھی رکھیں کہ آپ لوگوں کو جتنے بھی لوگ ہیں جو پہلی پہلی بار حج کے لیے اپلائے کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ اس بار حج ضرور کر پائیں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی لیکن آپ لوگ دوسرے اپنے لئے دوسرا اپشن بھی اوپن رکھیں یعنی کہ آپ پرائیویٹ کی بھی معلومات حج کرنے کی بھی معلومات جمع کر لیں اور دیکھ لیں آپ کو اگر کوئی بہتر آپریٹر نظر آئے حج آپریٹر جو کہ تصدیق شدہ ہو اور وہ آپ کے بجٹ میں آ رہا اور آپ حج اس سے کے ضرور بھی کرس پائیں تو آپ اس کو بھی اپنا ایک اپشن اگر رکھیں تو آج کی اپڈیٹ اتنی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی حج کروائے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں جزاکاللہ خیرین کسیرہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ